ہلو ایبریون میں رمان کمار جگت سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی چرچہ کا بیسہ ہے دیویزیبیلٹی رولز یعنی بھاجکتہ گنیم دیکھیں گے کہ دو سے لے کر تیرہ تک بھاجکتہ گنیم کیا ہے دو کے بھاجکتہ کا نیم ہے اگر کسی سنکیہ کے انت میں جیرو دو چار چھ آٹھ ہو تو وہ سنکیہ دو سے پوری طرح بھاج ہوگی جسے ادھار لیتے ہیں تھرٹی ایٹ اس سنکیہ کے لاشٹ ڈیجٹ ہے آٹھ تو یہ سنکیہ دو سے بھاگ جائے گا اس میں پورا پورا دو سے بھاگ دینے پر آئے گا نائنٹین دوسرا ایگزامپل ہے تھرٹی سکس اس سنکیہ کے لاشٹ میں دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ چھے ڈیجٹ ہے چھے کا ڈیجٹ ہے تو یہ سنکیہ دو سے پوری پوری اور دیوازت ہوگی دو سے ڈیوائیڈ کرنے پر آئے گا اٹھارہ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن سنکیہوں کے انت میں جیرو دو چھے آٹھ ہو وہ دو سے پوری طرح بھاگ جاؤں گی یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی سنکیہیں ہیں جتنی بھی سنکیہیں ہیں وہ دو سے پوری طرح بھی واجت ہوں گی اب دیکھتے ہیں کہ تین کی بھاستہ کا نیام کیا ہے اگر کسی سنکیہ کے انکھوں کے یوگ پل میں تین کا پورا پورا بھاگ چلا جائے تو وہیں سنکیہ تین سے بھاج ہوتی ہے یا کوئی سنکیہ تین کے ملٹیپل میں ہو وہ بھی تین سے پوری طرح بھی واجت ہوگی جیسے اگزمپل لیتے ہیں 381 ان کے انکھوں کا یوگ کریں گے آٹھ اور ایک نو نو تین بارہ بارہ میں تین کا بھاگ جاتا ہے تو یہ سنکیہ بھی تین سے پوری پوری طرح بھی واجت ہوگی دوسری سنکیہ لیتے ہیں بارہ ہزار نو سو اکیس یہ سنکیہ کے ڈیجٹ کا یوگ کریں گے ایک اور دوسری تین تین اور نو بارہ بارہ دوسری چوہ دیکھ پندرہ پندرہ میں تین کا بھاگ جاتا ہے تو یہ سنکیہ بھی تین سے پوری طرح بھی واجت ہوگی اگلا ہے چار کی بھاجتہ کا نیم اگر کسی سنکیہ کے لاشٹ کے دو ڈیجٹ یعنی لاشٹ کے دو انک ان میں اگر چار کا پورا پورا بھاگ جاتا ہے یا لاشٹ کے دو ڈیجٹ جیرو جیرو ہے تو وہ سنکیہ چار سے پوری طرح بھی واجت ہوگی جیسے انڈیڈ 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 کے لاشٹ کے دو ڈیجٹ دو انک جیرو جیرو ہیں تو اس میں چار سے بھاگ چلا جائے گا پورا پورا پچیس بار اگر کوئی سنکیہ ہے چار سو اٹھائیس اس کے لاشٹ کے دو انکوں میں چار کا بھاگ جائے گا اس لئے یہ پوری سنکیہ بھی چار سے ڈیجٹ ہو جائے گی اگر کسی سنکیہ کے انت میں زیرو یا پانچ ہے تو وہ سنکیہ پانچ سے پوری طرح بھی واجت ہوگی جیسے دس دس میں پانچ کا بھاگ جائے گا دو بار ایک ہزار ایک ہزار میں پانچ کا بھاگ دیں گے تو جائے گا دو سو بار دوسرا اودان ہے چھہ سو پچیس چھہ سو پچیس میں پانچ کا بھاگ دیں گے تو جائے گا ایک سو پچیس بار اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن سنکیہوں کے انت میں دیرو یا پانچ ہوگا وہ سنکیہ پوری طرح پانچ سے بھاگ جت ہوں گی اگلا ہے چھہ کی بھاکتہ گنیم اگر کسی سنکیہ میں دو اور تین دونوں کا پورا پورا بھاگ جائے تو وہ سنکیہ چھہ سے ڈبائیڈ ہوگی یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سنکیہ جس کے انڈ میں جیرو دو چار چھہ آٹھ یعنی دو کی بھاکتہ کا نیم لگے اور اگر کسی سنکیہ کے ڈزٹ اگر کسی سنکیہ کے انکوں کی یوگ میں انکوں کے یوگ میں تین کا پورا پورا بھاگ جائیں تو وہ سنکیہ بھی چھہ سے ڈبائیڈ ہوگی یعنی یعنی کہ وہ سنکیہ دو سے بھی پورا پورا بھاگ جانا چاہیے اس میں اور تین کا بھی بھاگ جانا چاہیے تو وہ سنکیہ چھے سے پوری طرح ڈبائیڈ ہوگی جیسے دیکھتے ہیں چھتیس چھتیس میں دیکھیں گے تو لائچ ڈیزٹ چھے تو یہ سنکیہ میں دو کا بھی بھاگ چلا جائے گا پورا پورا اب دیکھتے ہیں اس کے ڈیزٹ کا سم کتنا ہے چھے اور تین نو نو پورا پورا تین کا بھاگ جائے گا تو یہ سنکیہ دو اور تین سے ڈبائیڈ ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنکیہ چھے سے پوری طرح سے بھی باجت ہوگی ایک اور ایک اور ایک زمپل لیتے ہیں اندلے ایک زمپل ہے پاچ ایار ساتھ سو تیس اس سنکیہ کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ اس کے لائچ کا ڈیزٹ ہے زیرو تو یہ سنکیہ دو سے ڈیوائیڈ ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ یہ سنکیہ تین سے ڈیوائیڈ ہوگی کہ نہیں اس کے ڈیجٹس کا سم کرتے ہیں 0 پلس 3 3 3 پلس 7 10 10 پلس 5 15 15 میں 3 کا ڈیوائیڈ جائے گا 5 ٹائم تو یہ سنکیہ بھی 3 سے ڈیوائیڈ ہوگی اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنکیہ 2 اور 3 دونوں سے ڈیوائیڈ ہوگی تو یہ سنکیہ 6 سے بھی پوری طرح بیواجت ہوگی سات سے باجکتہ گنیا میں کہ اگر کسی سنکیہ کے اکائی انکھ کو دگنا کر دیں اور 6 سنکیہ میں سے اس دگنے کو گھٹا دیں یدی 6 سنکیہ 7 سے کٹ جائے تو وہ سنکیہ 7 سے باجی ہوگی جیسے ایک ادھان لیتے ہیں 16 ہجار 16 ہجار 807 اس سنکیہ کے اکائی انکھ کے ساتھ ساتھ کا دگنا کریں گے چودہ چودہ کو اگر 168 میں سے گھٹائیں گے تو ہمارے پاس میں آئے گا 1666 اور 1666 کا لاش ڈیزٹ ہے 6 اس کا دگنا ہوگا 12 سی سنکیہ 166 میں سے 12 کو گھٹائیں گے تو آئے گا 154 154 کا لاش ڈیزٹ ہے چار چار کا دگنا کریں گے آٹھ سی سنکیہ رجائی پندرہ پندرہ میں سے آٹھ کو مائنس کریں گے تو آئے گا سات اور سات کو سات سے بھاگ دیں گے تو ایک بار جائے گا تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنکیہ 16807 سات سے پوری طریقے سے بیواجت ہوگی آٹھ سے بھاڑکتا گنیا میں کہ اگر کسی سنکیہ کے لاشٹ کے تین ڈیزٹ میں آٹھ کا پورا پورا بھاگ چلا جائے تو وہ سنکیہ آٹھ سے ڈیوائیڈ ہوگی جیسے ادھار لیتے ہیں 1624 یہ سنکیہ کے لاشٹ کے تین ڈیزٹ ہیں 624 اس کو آٹھ سے ڈیوائیڈ کریں گے 624 کو آٹھ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آٹھ سات چھپن بچے چھے اور چھا چھو سٹ اٹھو اٹھو چھو سٹ 78 ٹیمز بھاگ جائے گا 624 میں اگر لاشٹ کے تین ڈیزٹ میں آٹھ کا بھاگ جا رہا ہے تو اس کا مطلب 1624 میں بھی پورا پورا بھاگ جائے گا اس کو بھاگ دیں گے آٹھ سے آٹھ دونے سولہ جیرو آٹھ دو سو تین بار بھاگ جائے گا اس تجلیقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی سنکیہ کے لاشٹ کے تین ڈیزٹ میں آٹھ کا بھاگ جاتا ہے تو سنکیہ بھی پوری طریقے سے ایک اگزامپل ہر لیتے ہیں 927 ان کی انگوں کا یو کریں گے تو 9 پلس دو گیارہ گیارہ پلس سات آٹھ 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 دس سے پوری طریقے سے بیواجت ہو گئی ہے اگلا ہے گیارہ کی بیواجتہ کا نیم گیارہ سے باجتہ کا نیم ہے کہ جس سنکیہ کے سم اسطانوں کے انکوں اور بسم اسطانوں کے انکوں کا انتر جیرو یا گیارہ سے بیواجت ہو تو وہ سنکیہ گیارہ سے بیواجت ہو گئی یارہ سے باجتہ کے نیم کا ادھار دیکھتے ہیں ایک سنکیہ ہے پنچان میں ہجار سات سو چوالیس بسم اسطانوں کا یوگ نو پلس سات پلس شار نو پلس سات سولہ پلس شار بیس سم اسطانوں کے انکوں کا یوگ پانچ پلس شار نو دونوں کو گھٹھانے پر آئے گا بیس مائنس نو برابر گیارہ تو یہ سنکیہ گیارہ سے پوری طریقے سے بیواجت ہو گی اگلا ہے تیرے کی بیواجتہ گنیم تیرے سے باجتہ کا نیم ہے کہ دی گئی سنکیہ میں اکائی انک کو چوگنا کر کے سی سنکیہ میں جوڑتے ہیں تو انت میں بچی سنکیہ تیرے سے بھاج ہے تو وہ سنکیہ بھی تیرے سے بیواجت ہوگی تیرے سے بھاجتہ کے نیم کا اداہر دیکھتے ہیں سنکیہ ہے گیارہ ہجار چھہ سو ورٹالیس اس کا لاش ڈیزٹ ہے آٹھ باقی سے سنکیہ ہے گیارہ سو چھونسٹھ گیارہ سو چھونسٹھ میں لاش ڈیزٹ کا چار گناہ جوڑنے پر آئے گا باقی بچی سنکیہ ایک سو انیس میں چھے کا چار گناہ جوڑنے پر چوبیس چوبیس ایک سو انیس کو جوڑنے پر آئے گا ایک سو تیتہالیس ایک سو تیتہالیس کا لاش ڈیزٹ ہے تین بچی سنکیہ چار تین کا چار گناہ کرنے پر آئے گا بارہ بارہ چوبیس کا یوگ ہوگا چھبیس چھبیس کو جب تیرہ سے بھاگ دیں گے تو دو بار بھاگ جائے گا تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنکیہ گیارہ ایزاد چھہ سو اٹھالیس میں تیرہ کا پورا پورا بھاگ جائے گا